بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی مبارک مجلس جس میں ہماری گفتگو کا محور صرف پانچ چیزیں ہوں گی اور میں انشاءاللہ آپ سے گنتی کے بارہ منٹ چاہوں گا کہ سکون کیسے مل سکتا ہے سب سے پہلا سکون کا راستہ نکاح کرتے وقت بنیاد تین ہو تو پھر سکون ہی سکون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِوَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً اگر کسی کو پر سکون زندگی چاہیے تو اس کو چاہیے کہ دل ایسا بنائے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو زبان ایسی بنائے جو ذکر کرنے والی ہو اور ایسی نیک عورت کی تلاش کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کی معامل بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسے انسان کا ایسے مسلمان کا پیغام آئے جس کا دین تمہیں پسند ہے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے تو تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو پتیسی روایت کے الفاظ ہیں الدنیا کلوہ متاع وخیو متاع الدنیا المرأة الصالح یہ دنیا ساری کے ساری معلومتہ ہے لیکن کائنات کی سب سے قیمتی متاع نیک عورت ہے تو سکون کا پہلا راستہ اگر زندگی میں سکون چاہیے تو اپنی شادی نکاح کی بنیاد دین اور اخلاق کو بنائیے سکون کا دوسرا راستہ مرد کو چاہیے کہ جب شادی ہو جائے تو اپنے گھر میں نیکی کا ماحول پیدا کرے ذکر قرآن مجید کی تلاوت عبادت کی پابندی حسن اخلاق کی رویوں کو عام کرے سید المرسلین اکیل تحجد نہیں پڑھتے تھے بلکہ جب وہ پیدار ہوتے تو آپ آواز دیتے قومی یا عائشہ قومی یا عائشہ فاوتری عائشہ تم بھی اٹھو اور تحجد پڑھو تم مرد کو چاہیے نیکی میں اپنی گھر والی کو ساتھ ساتھ لے کے چلے اکیلے نہیں اکٹھے جنت جانے کی پلاننگ کرے اس کے مقابلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ اطعاد میں کوئی کمی نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت زوجہا وحفظتہ فی نفسہا ومالی قیل لہا دخل الجنہ بن عیبہ بن شہدین جو عورت پانچ نمازوں کی پابن بن جائے رمضان کی روزے رکھنے والی ہو خامد کی اطاعت کرنے والی ہو بچوں کی اچھی تربیت اور اپنے عزت کی حفاظت اور اپنے خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو قیامت کا دن ہوگا اللہ رب رزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں جنت چلے جاؤ سکون کا دوسرا طریقہ مرد کو اپنے گھر میں تینی محول میں اپنی بیوی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور عورت کو اطاعت میں کمی نہیں کرنے سکون کا تیسرا راستہ مرد کو چاہیے کہ اللہ کے دے ہوئے مال میں سے گھر والی کی جائے ضروریات کو پورا کرنے میں خوشی محسوس کرے عبادت سمجھے سعادت سمجھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ مَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ مَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ میرے صحابی تم اپنی بیوی پہ خرج جو کرتے ہو اپنی اولاد کی پرورش پہ خرج کرتے ہو اپنی خادم پہ خرج کرتے ہو یا اپنے اوپر خرج کرتے ہو اگر نیت یہ ہے میرا رب راضی ہو میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں یہ کروڑوں روپے بھی ان چار مددات میں آپ نے خرچ کیے قیامت کا دن ہوگا یہ سارے کا سارا مال تمہارے نام عامال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا عورت کو اس کے مقابلے میں چاہیے کہ خدمت میں کوئی کمی نہ کرے حسین ابن محسن اپنی پپو سے روایت کرتے ہیں جب وہ سید المرسلین کے پاس آئیں آپ نے ایک سوال کیا ازا تو زوج انتی صحابیہ بتاؤ شادی شدہ ہو قالت نعم جی ہاں اللہ کی رسول قال این انت منہوں بتاؤ خامن کی خدمت کیسے کرتی ہو قالت ما آلو الا ما عجزت عن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی آجز بھی آجاؤں میں نے خدمت سے ہاتھ نہیں کھینچا فرمایا انظری این انت منہوں فا انما ہوا جنت کی ونار کی اس کی خدمت کا خیال کر لینا خامن تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے اس کی خدمت کر لوگی اسی حالت میں تمہیں موت آجائے ایو ممرأت ماتت وزوجوہا عنہا راض دخلت الجنہ جو عورت اس حالت میں فوت ہو جائے اس کا خامد اس سے راضی ہو یہ عورت جنت میں جائے گی اور کیا ہی خوب تربیت ہو تو اللہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی ایسی ہی تربیت ہو وہ غار حیرہ آج جوان بھی اگر غار حیرہ جانا چاہے یہ الگ بات ہے کہ وہاں جانا کوئی سنت نہیں لیکن جوان کی جوانی کو پتا چل جاتا ہے کہ میں کہیں چڑھا ہوں سیدہ خدیجہ گھر سے کھانا پکاتی ہیں ٹیفن ٹائپ برتن میں ڈالتی ہیں معہا اناؤن فیہی طعامن او شرابن او ادامن ابھی وہ غار حیرہ پہنچی نہیں ہواوں اور فیضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل پہلے پہنچ گیا تیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ذہی خدیجہ قد اتتکا سیدہ خدیجہ تشریف لاری ہے اس کے پاس ایک برتن ہے اس میں کھانا پینا بھی ہے اور ضرورت کی چیز بھی ہے فَإِذَا أَتَتْكَ سرطاجِ رسول جب خدیجہ آ جائے وہ کھانا کیسے پکا ہوگا اوون نہیں تھا بجلی گیس نہیں نجانے کیسے پکایا ہوگا پھر عورت ذات پہنچ رہی ہے غار حیرہ میں کہا جب وہ آ جائے تو پہلا پیغام اس کو دینا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے وَمِنِّي کہا خوش خبری دے دینا وہ گھر ایسا ہوگا نہ کبھی تکاوٹ ہوگی نہ کبھی کچھ شور آئے گا سکون کا چوتھا راستہ مرد کو چاہیے حسن معاشرت کرے حسن معاشرت it means کہ چھوٹی بات کو پہاڑ نہ بنا دے ڈائی وورس تک نہ چلا جائیں بلکہ خیروکم خیروکم لی اہلی وَآنَا خیر لی اہلی مسلمانوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہترین ہے اور میں اپنے گھر والی کے معاملے میں بہترین ہوں کون کہہ رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے عصود نے سوال کر دیا رضی اللہ عنہما ماذا يصنع النبی فی بیتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے آپ کے معمولات مبارکہ کیا تھے تو جواب کیا آیا کانا فی مہنتی اہلی ہم اللہ کی رسول کی بیویاں آپ کی خدمت تو کرتی تھیں لیکن آپ کا اتنا حسن رویہ تھا محسوس یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں سکون کا چوتھا راستہ مرد کو حسن معاشرت قائم کرنا چاہیے اچھا محول روضتن غنہ لہ لہاتا ہوا باغی چاپے گھر کو بنائے ایسا پر سکون محول تب آئے گا جب ان اصولوں کی روشتی میں ہوگا اور عورت کو اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے طالریٹ کرنا چاہیے اس کے اندر جب تک طالرنس نہیں ہوگا سبر نہیں ہوگا اس کے اندر سنجید کی اور مطانت اور مجہ پر نہیں ہوگا گھر نہیں چلا سکے گی ہو سکتا ہے آفیس سے آئے غصے کی حالت میں ہو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لاؤسز ہوگئے کسی کیراسٹی میں نہ جا چکا ہو کہ اب کیا بنے گا اس کو سنبھالا ام سلیم کی طرح دے اس کو سنبھالا خدیجہ کی طرح دے اور رملہ بنت زبیر کے جواب سن لیجئے اور سکھائیے خالد بن یزید جن کی شادی رملہ بنت زبیر سے ہوئی کچھ گرم مزاج تھے ایک دن غصہ کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھی رہی انہوں نے اور غصہ کیا بھلا کیوں اس دیے خاموش بیٹھی ہو میں غلط کہہ رہا ہوں یا اس دیے خاموش بیٹھی ہو شکایت کراؤں گی اس نے تین جواب دیئے فبت سمت مسکرا کے سمائل پانس کیا تاکہ کول ڈاؤن ہو جائیں دوسرا جواب لہذا ولازاک نہ اس دیے خاموش ہو کہ آپ نے کچھ غلط بولا نہ اس دیے خاموش ہو کہ میں شکایت کروں گی تیسرا جواب اِنَّمَا نَحْنُ رَيَاحِينُ لِلشَّمْ وَالضَّمْ مَا لَنَا وَلِلْدْدْخُولِ بَيْنَ الرِّجَالِ ہمیں تو اللہ نے پھول بنایا ہے اور پھولوں کا کام ہوتا ہے خوشبو دینا اور مردوں کے معاملے میں عورتوں کو انوال ہونے کا تو کوئی معنی نہیں ہے یہی وہ بصیرت کا جواب تھا چوبیس سال خالد بن جزیز زندہ رہے دوبارہ زندگی میں غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی آخری اور پانچھوہ علاج سکون چاہیے قرآن کی تین آیتوں کو ضرور پڑھئے گا اور نوجوان یود گرج بن چکے ہیں یا جو کہتے ہیں ایکسٹر آرڈنی ماہر ہے بڑا اس کا لندھ ایکسپیرینس ہے دنیا میں لیکن گھر میں سکون نہیں وہ ان تین آیتوں کو ضرور سمجھیں پہلی آیت ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ایلیها واجعل بينكم ودہا ورحمہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اللہ کی نشانی ہے اللہ نے آپ کے لئے بیوی کا بندوست کیا ہے لفظ کیا ہے بڑے خوبصورت لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا سکون اُس کی طرف جا کے حاصل کرو یعنی کہا لِتَسْكُنُوا مَعَهَا بس ساتھ رہو سکون ملے نہ ملے یہ نہیں کہا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا ایک تو بیوی کو سکون کہا ہے دوسرا فَالِقُلْ اِصْبَاحِ وَجْعَلَا اللَّيْلَ سَكَنَا دن رات کو اللہ بنانے والی ہیں لیکن اللہ نے رات کو بھی سکون بنایا ہے تو قرآن نے دوسرا سکون رات کو قرار دیا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُیُوتِكُمْ سَكَنَا تیسرا سکون قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے لئے گھروں کو سکون بنایا رات گھر بیوی کامل سکون اُس کو نصیب ہوگا جو رات اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں گزارے تو زیادہ ہی دانشمن بن جا نہیں ہوتلنگ بھی تو ہو سکتی منع نہیں ہے جو چاہے کھانے کھائے سکون نہیں ملے گا جو کہے پھر کیا بیوی گھر میں سو جائے میں باہر کہیں سو جاتا ہوں یا اپنی بیوی نے کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں سکون نہیں کامل سکون کا خوبصورت نظریہ قرآن نے پیش کیا ہے رات گزارو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں دعا کیجئے اللہ رب العزت سکون کے یہ پانچوں راستے ہمیں سمجھا دیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے زندگی کو ترطیب دینے والے پج جائیں جنے بیٹھے ہیں جو کھر بن چکے ہیں یا بننے جا رہے ہیں یا کل کلام بنیں گے اللہ سب کو سکون ورے زندگی نصیب فرمائے دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی سکون نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی